دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو کسی کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اپنی طرف کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں ذکر و اسکار کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنی محبت مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اس بارے میں حضرت علی سے کسی نے سوال کیا تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ بہت سمجھنے والا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت علی رضی اللہ سے کہنے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو مانگتے ہیں اللہ سے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اس کو پانے کے لیے بری شدت سے آرزو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی محبت نہیں ملتی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی آخر ایسا کی ہوتا ہے اس شخص کا یہ سوال جب حضرت علی رضی اللہ نے سنا تو وہ مسکرانے لگے حضرت علی رضی اللہ نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص یاد رکھنا ایسی صورت میں جب انسان اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی یاد ڈال دیتا ہے اور اپنی یاد ڈالنے کی وجہ سے اس شخص کی دعا اور آرزو قبول نہیں کرتا تاکہ وہ شخص اس کے قریب ہو جائے کیونکہ جو شخص جتنا اللہ سے رو رو کر آرزو کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا ہی زیادہ پیار کرتا ہے تو اس انسان کی سوچ میں اور دل میں ایسا وقت آتا ہے کہ صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف وہ شخص اور رو رو کر چیختا ہے اور کہتا ہے اے دنیا کے میرے ساتھیوں تم جو چاہو مجھ سے لے لو لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تم مجھ سے نہیں لے سکتے اور وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے کیونکہ پھر انسان اللہ کی یاد میں سکون پانے لگتا ہے اللہ اسے اپنی یاد میں سکون اور لتف عطا کرتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں لتف اندوز ہوتا ہے اور پھر جب وہ دعا مانگتا ہے تو اسے وہ مل جاتا ہے لیکن تب تک وہ حقیقی عشق کا مطلب جان لیتا ہے اور وہ حقیقی عشق مل جانے کا مطلب اللہ کا مل جانا ہے اس کے نبی کی یاد مل جانا ہے تو دوستو اسی طرح پھر وہ زمانے کی چیزیں بھولا کر بہت آگے نکل جاتا ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی دعا میں مانگتا رہتا ہے اور جب اسے یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تب ہی اس کا اصل اور حقیقی عشق اسے مل جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں ایسا عشق عطا کرنے کی تفیق عطا فرمائے دوستو اس ویڈیو میں مزید تفصیلات تھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری تو پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز تو ہم وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوٹ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں دوستو اگر آج کل دیکھا جائے تو ہر کوئی اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے اور اس کے بعد یہ شکوہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میری دعا آخر اللہ تعالی قبول کیوں نہیں کرتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دعا کس طرح سے مانگ رہے ہیں اپنی دعا میں کس طرح سے کتاہیاں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگیں تو وہ اسی وقت پوری ہو جائے یا شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی قبولیت کے اثرات ہمیں نظر آنے لگے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم شکوہ کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے ہمیں اپنے مالک سے کس طرح سے مانگنا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا آج انتصاری اور نیت جب ان چیزوں پر کام کیا جائے تو انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے تو دوستو حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے مگر قبولیت کے تین انداز ہیں یا تو جیسے مانگی جاتی ہے اسی طرح قبول ہو جاتی ہے یا پھر جیسے دعا مانگی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں پھر تیسرا انداز یہ ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالی اس کو آپ کے نام اعمال میں زخیرے کے طور پر لکھوا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے کہا دنیا میں کوئی بھی دعا مانگتا تھا کاش وہ پوری نہ ہوئی ہوتی وہ زخیرہ بنی ہوتی اور آج اس دن مجھے اس کا عجر سواب ملتا تو سوچیں کہ وہ کتنی اچھی بات ہوتی تو دوستو تین طریقوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اس کا بدلہ انسان کو ضرور ملتا ہے لیکن انسان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو بے شمار قسم کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے اپنے بندوں کے دلوں کو جانتا ہے جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں آخر کیا چل رہا ہے دوستو ہم آپ کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارے معاشر میں مایوسی زیادہ پھیل نہیں گئی کوئی بھی چیز ہو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے کیا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا کچھ اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ بوکس میں جا کر ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے مجھے وہ چیز اپنے بندے کو دینی ہے یا نہیں اللہ تعالی جانتا ہے کہ اگر میرے بندے کو یہ عطا کر دیا گیا تو میرا بندہ اس کا استعمال کس طرح سے کرے گا اسی طرح اگر کوئی بندہ دعا میں پیسے مانگتا ہے اور اللہ تعالی اسے پیسے نہیں دیتے تو وہ شکوا بھی کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالی نے مجھے پیسہ کیوں نہیں دیا ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ دین سے مغروب ہو جائے تو اس وقت ایسے پیسے کا کیا فائدہ جب آپ کا ایمان ہی قائم نہ رہے صرف آپ کے پاس مال و دولت ہو تو دوستو ایسی چیزوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح جب ایک ماں کی مثال کے طور پر آپ کو سمجھائیں کہ کوئی بچہ چھوٹا بچہ اپنی ماں سے انگارہ مانگتا ہے جلتا انگارہ مانگتا ہے تو اس کی ماں سے کبھی بھی نہیں دیتی کیونکہ اس کی ماں جانتی ہے کہ اگر یہ اس نے پکڑ لیا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اسی طرح اللہ تعالی جو اپنے بندوں سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اگر میرے بندے کو یہ چیز عطا کر دی گئی تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا یا یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے صحیح وقت کے بارے میں اللہ تعالی جانتے ہیں اور صحیح چیز بھی آپ کو صرف اللہ تعالی ہی عطا کرتے ہیں بہت سے لوگ اس بارے میں مختلف شکایتیں بھی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں شکایتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے اور اپنی دعا مانگنے کی عادت کو برقرار رکھنا چاہیے کبھی بھی مایوس ہو کر اپنی دعا کو چھوڑ نہیں دینا کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بہت بڑا زن کرتے ہیں دوستو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کے اوپر مسئیبت آتی ہے یا ایسی مسئیبت جو آنے والی ہوتی ہے اور ٹل جاتی ہے جیسے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کا خطرناک حادثہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو یہ چیز بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کی تھی اس کا بدلہ ہو اللہ تعالیٰ دعا کا بدلہ دیتے رہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اسی صورت میں آپ لوگوں کو بدلہ لازمی طور پر ملتا ہے اور سب سے بڑھتر بدلہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتا ہے ہم یا تو دعا مانگتے ہیں یا پڑھتے ہیں یعنی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر کچھ کلامات پڑھے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی ہے وہ دعا پڑھنا ہوتا ہے دعا مانگنا یہ ہے کہ ان کلامات کو پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی چیزیں پیش کریں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں آجزی انکساری ہو اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سامنے آئے ہیں جیسے ایک فقیر مانگنے کے لئے نکلتا ہے تو وہ ویسا روپ دھارتا ہے ویسے کپڑے پہنتا ہے ویسی آواز نکالتا ہے تیاری کرتا ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں ہمیں اللہ کے سامنے تیاری کے ساتھ جانا ہے پھر ہی اللہ تعالیٰ ہماری قبولیت کریں گے اپنے دل کو دوسروں کے لئے صاف رکھیں دل میں کسی بھی قسم کا بغز نہ رکھیں جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے بندوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اپنے دل میں ان کے لئے محل کو چیل نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیش شمار قسم کی نمتوں سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے تو دوستو نماز کی پبندی کو بھی یقینی بتائیں جب آپ دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کریں گے فرض نماز جو ہم پر فرض کی گئی ہے جس کے بارے میں آخرت میں ہم سے سوال بھی کیا جائے گا اور ہم پھر پھر اس پر لاپروہی کرتے ہیں اگر ہم اس کی آدائیگی کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے ہمیں اللہ کے سامنے تیاری کر کے جانا ہے اور ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں اسی صورت میں مل سکتی ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا ایک قصد کا اچھاریہ ہے آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دعا کے بارے میں بتایا حضرت علی سے جو سوال پوچھا گیا اس بارے میں بھی بتایا اور دعا ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بلائیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سے ہموقتن فوقتن آپ کے لئے اس چین پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں جنہیں بہت سی اسلامی دینی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز ہوتی ہیں ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ آپ اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنا فیڈبیک پہ پہنچا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یا کوئی ایسا سوال جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ہماری ٹیم کے ساتھ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ